بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایٹا فور یو پیارے دوستو ہم نے کے پی کے ایٹ کلاس نیو کورس میتیمیتکس کی ایم سی کیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اس کا یونٹ نمبر سکس اپلوڈ کر لیتے ہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کلاس ایٹ کے پی کے نیو کورس ایم سی کیوز یونٹ نمبر سکس اس یونٹ کے آخر میں جو ایکسرسائز ہے اس میں ہمارے ساتھ کوئیسٹن نمبر ایک ہے چوز دہ کریکٹ آپشن یعنی درست آپشن کا انتخاب کرے اس کوئیسٹن نمبر ایک میں ہمارے ساتھ کوئیسٹن نمبر فرسٹ ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یعنی نمبر کا ایک سیکنس ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ اس کا جو جنرل ترم ہوگا وہ نیچی دی گئی آپشن میں کونسا ہوگا یعنی اس کو ہم کس پر مولی کی تحت حل کر سکتے ہیں یعنی دوستو اگر آپ ان نمبر کا سیکنس دیکھیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ یا تو ایک نمبر یہاں پر ایڈ ہوا ہے یا سبٹریک ڈیوائی یا ملٹیپلائی ہو جگا ہے تو ان نمبر کا جو سیکنس ہے ہم نے اس نمبر کو پائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہاں پر جو ہمیں ڈیپرنس دیے گیا ہے وہ کون سا ہے اگر ہم اس کا ڈیپرنس پائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو یہ ہمارے ساتھ وہی سیکنس ہے جو ہمیں کوئیسن میں دیے گیا ہے تو اس سیکنس میں ہمارے ساتھ جو فہلا ترم ہے وہ ہمارے ساتھ اے ون یعنی منپی پانچ کی برابر ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ دوسرا ترم یعنی اے ٹو یہ ہمارے ساتھ سیون کی برابر ہیں تو آپ سب دوستو نے سمپل یہ کرنا ہے اے ٹو منپی ون تو یہاں پر اے ٹو کی جگہ ہمارے ساتھ آ جائے گا سیون منپی اور اس کے بعد اے ون کی جگہ آ جائے گا منپی پانچ یہاں پر آپ سب دوستو نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس منپی کو اس منپی پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس سے ریزرڈ آئے گا پلس فائو تو یہاں پر آپ سب دوستوں نے سمپل ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے تو اس سے ریزرڈ آئے گا تو پیارے دوستو آپ یعنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر منپی پانچ اور سیون کی درمیان جو ڈپرنس ہے وہ ٹویل ہے تو اسی طرح اگر ہم نائنٹین اور ترٹیون کا لیتے ہیں تو پھر بھی ہمارے ساتھ یعنی ریزرڈ پہل ہی آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک میں یعنی نمبر ٹویل ایڈ ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس کون سا سیکونس ہے پیارے دوستو اگر غور سے دیکھا جائیں تو یہ ہمارے پاس آرتمیتک سیکونس ہے اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے جنرل ٹرم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یعنی اس کا ہم جنرل ٹرم فائنڈ آؤٹ کریں گے تو آرتمیتک سیکونس کا ہمارے پاس جو پرمولہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یعنی یہاں پر an is equal to a پلس چٹی بریکٹ شروع n منپی 1 n2 d تو یہاں پر آپ نے اس سیکونس سے نمبر کو اٹھانا ہے یعنی یہاں پر یعنی جو ہمارے ساتھ a ہیں یہ منپی 5 کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہاں پر d جو ہے یہ ہمارے ساتھ یعنی وہ اس ڈیپرنس کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو ہم نے یہاں پر اس کو معلوم کیا ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی اس d کی جگہ آ جائے گا تو یہاں پر اس ارتمیتک سیکونس کی پرمولی میں جب ہم ویلو درچ کرتے ہیں تو اس سے ریزرٹ کچھ اس طرح آئے گا یعنی منپی 5 پلس چٹی بریکٹ شروع n منپی 1 چٹی بند n2 ٹویل تو یہاں پر آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹویل کو ہم اس سائٹ پہ بھی لاغ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی ملٹیپلائے ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی ہوگا تو یہ کچھ اس طرح بن جائے گا an is equal to منپی 5 پلس ٹویل n2n1p1 تو پیارے دوستو یہاں پر آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کا جو رائٹ پرمولہ ہے وہ ہے ہمارے ساتھ option d an is equal to منپی 5 پلس ٹویل n2n1p1 اور اس کے ساتھ آپ سب دوستو نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ arithmetic sequence یہ کیسے کہا جاتا ہے a sequence of numbers in which the difference between any two consecutive numbers is the same is called an arithmetic sequence یا اس کی definition ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں a sequence of numbers in which each new term is obtained by adding or subtracting a fixed number known as the common difference and the previous term is called an arithmetic sequence next question کر لیتے ہیں the 11th term of the sequence 3, 11, 19, 27 and so on is اس سوال میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک sequence ہے numbers کا اس میں ہم نے 11 term کو معلوم کرنا ہے پیاری دوستو اس sequence میں آپ نے کوئی بھی دو numbers لینے ہوں گے تو اس میں آپ نے ان کا کیا کرنا ہوگا اس کا difference معلوم کرنا ہوگا جیسا کہ اس میں میں دو numbers کو اٹھاتا ہوں یعنی یہ ہمارے ساتھ 3 ہے اور یہ 11 ہے یعنی یہاں پر یہ 3 جو ہے a1 کی برابر ہیں اور اس میں جو second term ہے 11 یہ ہمارے ساتھ a2 کی برابر ہیں تو جب a2 سے ہم a1 منپی کریں گے تو اس سے result آئے گا 8 یعنی 11 منپی 3 that is equal to 8 تو یہاں پر اگر ان دونوں کی بھی درمیان دیکھا جائے تو اس میں جو difference ہمیں ملتا ہے وہ same ہے یعنی 8 ہی اس سے result آئے گا تو پیارے دوستوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس sequence میں جو difference ملتا ہے وہ same ہے یعنی ہر ایک میں 8 ہے اور یہ ہر ایک number کیلئے faxed ہے اس sequence میں اس کو ہم اس طرح بھی point out کر سکتے ہیں کہ ہم ہر ایک term میں 8 کو add کریں گے اور ہمیں next term of the sequence اس سے ملتا ہے یعنی آئے گا اور ہمیں next term of the sequence اس سے ملے گا تو پیارے دوستوں اس کو پھر آپ نے in تک لے جانا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر 4 تک تو already ہمیں دیا گیا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے 11 تک لے جانا ہے پیارے دوستوں اس 11 term کو یعنی اس sequence کے اندر ہم نے 11 term کو point out کرنا ہے تو اس کی لئے ہم نے یعنی arithmetic sequence کا formula use کرنا ہوگا پیارے دوستوں یہاں پر میں already اس کو use کر چکا ہوں جیسے کہ آپ سب دوستوں کو screen پہ نظر آ رہا ہے پیارے دوستوں اس کا arithmetic sequence کا جو formula ہے وہ کچھ اس طرح ہے an is equal to a plus n 1 and 2 d تو پیارے دوستوں اس میں ہمارے ساتھ a1 جو ہے وہ ہمارے ساتھ 3 کی برابر ہے اور ان دونوں numbers کی درمیان جو difference آتا ہے وہ 8 ہے ان دونوں کی درمیان بھی 8 آئے گا تو پیارے دوستوں یہاں پر d کی value جو ہے وہ ہمارے ساتھ 8 کی برابر ہے کیونکہ اس sequence میں جو difference ہے وہ same ہے یعنی 8 ہے تو یہاں پر پیارے دوستوں آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس parmoli کے اندر یعنی یہ an same آ جائے گا اس a کی جگہ ہمارے ساتھ 3 آ جائے گا plus کا sample جو ہے وہ same آ جائے گا اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ n1p1 یہ بھی same آ جائے گا اور یہاں پر d کی جگہ ہمارے ساتھ add آ جائے گا پیارے دوستوں یہاں پر an جو ہے یعنی اس sequence کے اندر ہمارے ساتھ جو 11 term ہے وہ ہمارے پاس نامعلوم ہے تو یہاں پر یہ n جو ہے 11 کو represent کرتا ہے تو اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر n کی جگہ 11 کو put کرنا ہے تو یہاں پر an اس کی جگہ آ جائے گا 11 اس کے بعد 3 plus same آئے گا یہاں پر ہمارے ساتھ ہے n اس کی جگہ آ جائے گا 11 1p1 تو یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسے جو result آئے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا یعنی 11 1p1 اس سے result آئے گا add پھر آپ نے 10 اور 8 کو multiply کرنا ہے تو اس سے result آئے گا 80 اس کے بعد آپ نے 3 کو اس 80 کی ساتھ add کرنا ہے تو اس سے result آئے گا a11 is equal to 83 یعنی اس sequence میں ہمارے ساتھ جو 11 ٹرم ہے وہ ہے ہمارے ساتھ 83 تو یہاں پر ان option میں ہم نے 83 کو point out کرنا ہے اور وہ ہے ہمارے ساتھ option B یعنی اس کا right option ہے option B next question کر لیتے ہیں a sequence of numbers in which each term is obtained by multiplying or dividing the preceding term by effects number is called اس سوال میں کہتے ہیں کہ وہ کون سا sequence سے نیچی دی گئی option میں جس میں ہر ایک term کو ہم ضرب یا تقسیم کرتے ہیں تو ان دونوں صورتوں سے ہمیں اگلا term ملتا ہے تو یہ sequence کون سا ہوگا نیچی دی گئی option میں تو اس کا right option ہے option B geometric sequence یعنی a sequence of numbers in which each term is obtained by multiplying or dividing the preceding term by a fixed number is called geometric sequence next question کر لیتے ہیں polynomial with degree 3 is known as blank space polynomial اس سوال میں کہتے ہیں کہ اگر کسی polynomial کی degree 3 ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے cubic a polynomial with degree 3 is known as a cubic polynomial next question کر لیتے ہیں the result of multiplication of 2x plus 3 and 1 plus 4x is equal to what اس سوال میں کہتے ہیں کہ جب ہم 2x plus 3 کو 1 plus 4x کی ساتھ multiply کرتے ہے تو نیچی دی گئی option میں اس سے کون سا result آئے گا پیارے دوستو اس question کو میں یہاں پر حل کر چکا ہوں جیسا کہ آپ سب دوستو ان کو سکرین پر نظر آرہا ہے اس میں ہمارے ساتھ جو پس term ہے 2x plus 3 and 1 plus 4x 2x plus 3 plus and 4x plus 1 تو یہاں پر آپ سب دوستو سمپل کیا کرنا ہے یعنی اس 2 کو 2x کو آپ نے 4x کی ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس سے result آئے گا 2 4 08 اور اس کے بعد x کو جب ہم x کی ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہے تو اس سے result آئے گا x سکوئر کیونکہ جب same basis آپس میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں کرنا ہے یعنی 3 4 012 اور x same آ جائے گا اس کے بعد اس 3 کو آپ نے اس 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس result آئے گا plus 3 اس کے بعد آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 8x square یہ same آ جائے گا اور اس کے بعد 2x اور 12x یہ آپس میں add ہو جائیں گے جو rules ہے وہ addition کا rule ہے یعنی addition میں ہم syrup اور syrup یعنی coefficient کو add کرتے ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ plus 3 same آئے جائے گا پیارے دوستو تو اسے جو result آتا ہے 8x square 14x 3 تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ان options کے اندر find out کرنا ہے تو یہاں پر اس کا right option ہے option 8x square 14x 3 next question کر لیتے ہیں 2a 1p4 whole square is equal to what اس سوال میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2a 1p4 whole square یہ نیچی دیگئی option میں کس value کے برابر ہے تو پیارے دوستو اس question کو میں آلڈ یہاں پر حل کر چکا ہوں جیسا کہ آپ سب دوستوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہے 2a 1p4 whole square is equal to what پیارے دوستو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ 2a 1p4 whole square کو آپ نے 2 time یہاں پر لکھنا ہے یعنی جب ہم اس طرح لکھیں گے 2a 1p4 into 2a 1p4 تو یہاں پر اس کی اوپر بھی exponent 1 ہے اور اس کی اوپر بھی exponent 1 ہے تو اس سے سیم result آئے 2a 1p4 whole square یا یہ ہمارے ساتھ a 1pb whole square کی پرمولی کے برابر ہیں تو ان دونوں طریقوں سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہے آپ نے سب سے پہلے اس 2a کو آپ نے کیا کرنا ہے اس 2a کی ساتھ multiply کرنا ہے جب ان دونوں کو ہم آپس میں multiply کرتے ہیں تو یہاں پر 2 2 کی ساتھ multiply ہو جائے تو اس سے result آئے گا 4 a جب a کی ساتھ multiply 2a اس منفی 4 کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ ہمارے ساتھ plus 2a ہے اور یہ ہمارے ساتھ منفی 4 ہے تو یہاں پر plus minus minus to 4 8 تو یہاں پر اس سے result آئے گا منفی 8 a اس کے بعد یہ منفی 4 جو ہے اس منفی 2 a کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو اس سے result آئے گا یعنی منفی 8 a اور اس کے بعد یہ منفی جو ہے اس منفی کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو اس سے result آئے گا minus ضربے minus اس سے result آئے گا plus اور اس کے بعد 4 4 16 تو یہاں پر آپ سب دوست نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ یہاں پر 4 a square یہ سیم آجائے گا منفی 8 a اور منفی 8 a یہ آپس میں ایڈ ہو جائیں گے یعنی منفی 8 منفی ایڈ اس سے result آئے گا منفی 16 اور a سیم آجائے گا اور پلس 16 سیم آجائے گا تو یہاں پر 2 a منفی پور ہال سکوئر is equal to 4 سکوئر منفی 16 a پلس 16 یعنی یہ ہمارے ساتھ اس ویلو کے برابر ہے تو پیارے دوستو ان آپشنز میں ہم نے کیا کرنا ہے یعنی 4 a سکوئر منفی 16 a پلس 16 کو فائن آؤٹ کرنا ہے تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے آپشن b 4 a سکوئر منفی 12 is equal to what اس سوال میں کہتے ہے کہ جب ہم x square jama x jama 12 کو یعنی فیکٹرائز کرتے ہیں تو اس سے نیچی دیگی آپشن میں کون سا ریزرڈ آئے گا پیارے دوستو اس کوئیشن کو میں یہاں پر حل کر چکا ہوں جیسا کہ آپ سب دوست ان کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے پیارے دوستو اس question میں ہمارے ساتھ given data ہے x square jama 7x jama 12 پیارے دوستو آپ سیمپل یہ کرنا ہے کہ اس question کو آپ factorize کرنا ہے تو اس طرح x square کو 12 کی ساتھ multiply کرنا ہے تو اس ہمارے ساتھ جو result آئے گا 12x square اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس middle term کو آپ نے اس طرح ترتیب دینا ہے کہ آپ نے 2 pairs بنانی ہے یعنی دو جوڑی بنانی ہے یعنی جب ان کو ہم آپس میں add کریں تو اس result 7x آئے گا اور جب ان دونوں جوڑوں کو ہم آپ میں multiply کرتے تو اسے یہ result آنا چاہیے پیارے دوستو آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی plus 3x plus 4x جب ان کو add کرتے تو اسے result آئے گا 7x اور جب ان دونوں کو ہم آپ میں multiply کرتے ہے یعنی 3 4 0 12 x x x square تو اسے same result آتا ہے 12x square تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو پیرز لئی ہے یہاں پر وہ صحیح ہے پیارے دوستو اس کی بات آپ سب دوستو سمپل یہ کرنا ہے یہاں پر x square جمہ 3x یعنی اس سے ایک value common لینی ہے یعنی یہاں پر x بھی موجود ہے اور اس میں بھی موجود ہے تو یہاں سے 1x باہر نکل جائے گا اور یہ کچھ اس طرح بن جائے گا یعنی یہ ہمارے ساتھ x square ہے جب اس سے ہم x باہر کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ x آئے یعنی x plus 3 اور x plus 3 کیونکہ یہاں پر یہ دونوں سیم ہیں تو اس سے ہم نے ایک term کول لینا ہے یعنی یہاں پر یہ آئے جائے گا x پلس 3 اس کے بعد جو values باقی رہتی ہیں یعنی x پلس 4 تو یہ سیم آ جائے گا تو یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یعنی x plus 3 into x plus 4 یعنی x square جمع 7 x جمع 12 یہ ہمارے ساتھ برابر ہے x plus 3 into x plus 4 کے تو اسی values کو ہم نے کیا کرنا ہے اس question کے اندر ان options کے اندر find out کرنا ہے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ m1pn hall cube یہ ہمارے ساتھ نیچے دی گئی options میں کس value کے برابر ہیں پیارے دوستو اس question کو میں آلڑی یہاں پر حل کر چکا ہوں جیسا کہ آپ سب دوستوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یعنی m1pn hall cube is equal to what پیارے دوستو m1pn hall cube یہ اس term کو اس طرح لکھ سکتے ہیں پیارے دوستو آپ نے اس کے بعد سمپل یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ m1pn same آ جائے گا اور جب اس کو ہم یعنی دوسرا پرمولہ ہے جب ان کو ہم کھولتے ہے تو یہ کچھ اس طرح آ جائے گا m2 m2 mn plus n سکوئر یعنی a square 1p2 ab plus b square یہ ہمارے ساتھ اس value کی برابر ہے اس کے بعد آپ سب دوستو نے سمپل یہ کرنا ہے کہ اس m کو آپ نے ساری values کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو جب اس m کو ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہے تو یعنی یہ کچھ اس طرح بن جائے گا 1p2 m square n اس کے بعد آپ نے اس m کو آپ پر plus n کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس result آئے گا plus m n square اس کے بعد آپ نے 1pn کو اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی تو یہا پر جب اس من ملٹیپلائی کرتے ہے تو اس result آئے گا 1pn square n اور اس کے بعد آپ سب دوست دوست سمپل یہ کرنا ہے کہ اس n کو آپ 2m n کے ریزرٹ آئے گا 1pn cube اس کے بعد آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یعنی جو like term اس کو اپنی اکٹا کرنا ہے یعنی یہاں پر m cube آ جائے گا اور یہاں پر m square n یہ ہم ایک ساتھ لکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آ جائے گا یعنی plus 2 m n square آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ plus m n square یہ یہاں پر آ جائے گا چونکہ یہ ہمارے ساتھ like term ہے اس کے بعد آپ سیمپل یہ کرنا ہے کہ اس 1p2 کو 1p1 کے ساتھ add so 1p2 1p1 اسے result آئے گا 1p3 m square n اس کے بعد plus 2 plus 1 کے ساتھ آپ نے add کرنا ہے تو یہ m n square اور plus m n square چونکہ یہ ہمارے ساتھ like term ہے اور جب like term کو add تو اس کا coefficient add ہوگا پیارے دوستو یہاں پر 1pn cube آ جائے گا plus 3 m n square 1pn cube اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہے m 1pn whole cube is equal to m cube 1p3 m n to m 1pn cube یعنی یہاں پر آپ نے اس سے common لینا ہے یعنی یہاں سے جب ہم common لیتے ہے تو اس result آئے گا 1p3 3 یہاں پر بھی موجود ہے اس میں بھی موجود اس طرح m n یعنی کیا کرنا 1p3 m n کو اس سے کام لینا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ بچ جائے گا m اور اس کے بعد minus اور یہاں پر بچ جائے گا n تو یہاں پر اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ فرمولہ ہے m 1pn hall cube یہ یعنی m 1pb hall cube یہ ہمارے ساتھ اس value کی برابر ہے یعنی a cube 1p3 a b آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر n to m 1pb اس کے بعد 1pb b cube تو یہ same to same اس فرمولی کے برابر ہے تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اس میں کون سا answer سہی ہے تو پیاری دوستو m 1pn hall cube is equal to m cube 1p3 m square n plus 3 m n square 1pn cube اس کا right option جو ہے اپشن a next question کر لیتے ہیں dash is a combination of variables constant coefficient exponent and symbol numbers پیاری دوستو جیسا کہ آپ سب دوست ان کو screen پہ نظر آ رہا ہے x square jama 7x jama 12 تو یہاں پر x جو ہے اس میں ہمارے ساتھ variable ہے اس کی بات آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو constant term ہے وہ ہے ہمارے ساتھ 12 اور اس کی بات آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں coefficient تو یہاں پر 7x یہاں پر x کی ساتھ جو 7 موجود ہے اس کو کہا جاتا ہے coefficient اور یہاں پر اس کی ساتھ ہمارے ساتھ یعنی symbols اور number بھی موجود ہے تو اس کو کہا جاتا ہے expression یعنی an expression is a combination of variables constant coefficient exponent and symbol numbers تو پیارے دوستو اس کا right option جو ہے option a expression next question کر لیتے ہیں blank space are the algebraic expressions in which the powers of variables are whole numbers پیارے دوستو اس کا right option جو ہے option d polynomials امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستو کو پسند آئی ہوگی جن دوستو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ